ایل ڈی اے میں بوگس قبضہ انٹری بغیر نقشہ تعمیرات کا سکینڈل انٹی کرپشن نے ان کو آئری کا دائرہ کار بڑھا دیا جوہر ٹاؤن کے مختلف بلوکس میں موجود اسی پلوٹو کا ریکورڈ طلب ڈائریکٹر ہاؤزنگ سیون کو ریکورڈ پیش کرنے کا حکم شبہ ٹاؤن پیننگ زون فور میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار ایل ڈی اے دفاتر کے پاس مینڈ ووٹ پر بھی غیر قانونی تعمیرات چاری غیر قانونی تعمیر کو چھپانے کے لیے پوری بلڈنگ کو سبز کپلے سے دھام دیا گیا پابدہ ٹاؤن نے مینڈ بولی ووٹ پر بھی غیر قانونی کمرشل تعمیرات میکمہ ٹوریسٹ سرویسز میں میگا کرپشن کی انکوائری مکمل تیس کروڑ اکسٹھ لاکھ خود بڑھ کرنے کا انکشاف پی او ایل کنوینس چارجز سٹیشنری کے فنڈز بغیر کسی ریکورڈ کے خرچ کیے گئے ڈیپٹی کنٹرولر ڈیپارٹمنٹ آف ٹوریس سرویسز حافظ گزن پر قصور بار قرار فوری طور پر ہٹانے کی سفارش صبح بھر کے سات ازار انصاف آفٹنون سکولوں کو فنڈز کی ادم فرہمی سکولوں میں شجرکاری مہم سمیت ترکیاتی کام تھپ ہو گئے لاہور کے سکولوں کو آٹھ ملین جاری کیے جائیں گے سکول ایڈوکیشن کا چھپن کروڑ چالیس لاکھ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کہا گیا فنڈز فوری طور پر متعلق آتھورٹیز کو جاری کیے جائیں یوم پاکستان ملی جو شو جذبے سے منائے گیا دن کا آغاز اکیس توپوں کی سلامی سے ہوا بی ایک سٹیڈیم میں تقریب مزار اقبال پر گارڈز سبدلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے جوانوں نے گارڈز کے فرائد سنبھالے ائر وائس مارشل تارک محمود غازی نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی ائر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ائر کمانڈر بھی شریک ہوئے کتاب میں تاثرات درج کیے یوم پاکستان پر سیول ایورڈ دینے کی تقریب گورنر ہاؤس میں ایک سو تیس شخصیات کو ایورڈ دیا گیا صحافتی خدمات پر سلیم بخاری کو صداقتی ایورڈ سے نمازا گیا بانی خوت فانڈیشن ڈوکٹر محمد امجد کو حلال امتیاز ملا سبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا معروف گینکولیجس پروفیسر ارشد چوہان ردکارہ سجر عری کو تمگہ امتیاز دیا گیا ڈوکٹر محمد آصف ازارالحق قریشی محمد آصف کاشف سعید کو سیول ایورڈ ملا ڈوکٹر سادی خسین ارفان سلیم احمد اطاولہ سمیت دیگر شخصیات شامل تھی یوم پاکستان تحریکی آزادی کا روشد باب قوم کے ہر فرد کو آگے بڑھ کر اپنا کھردار ادا کرنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ موزن نکوی کا یوم پاکستان پر پیغام کہا یہ آزادی بہت سی قربانیوں کاوشوں اور محنتوں کا سمر ہے منٹوپار کے تاریخی جلسے میں منظور کی جانے والی قرار دادے پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کرنے کی تیاریاں مفتلاج موالجے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے بجٹ میں اضافہ ہوگا ہیلتھ کارڈ میں مزید ساتھ عرب روپے کے سلانہ اخراجات شامل ہوں گے ہیلتھ کارڈ کا دائرہ کارڈ مزید بڑھایا جائے گا محکمہ صحت پنجاب نے اپتدائی پلان حکومت کو پیش کر دیا شہریوں کے لیے بری خبر عید الفطر پر نئے نوٹ جاری نہیں کیے جائیں گے سٹیٹ بینک کرمہ سال بھی نئے نوٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ شہری نئے نوٹوں کے لیے پرائیویٹ بینکوں کے چکر کھاتنے لگے دو سالوں سے نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کیے جا رہے پنجاب پولٹری ٹریڈرز کا حکومت کے خلاف احتجاج موڈل بازاروں میں مرگی کی سپلائے روگ تھی مظاہرین نے کہا مارکٹ میں پچیس روپے کم قیمت پر مرگی فروغ کر رہے ہیں سیکیٹری لائف سٹوک قیمتیں مزید کم کرنے پر مجبور کر رہے ہیں روحی نالا بٹا جوک مینوازار کی سڑک خستہ حالی کا شکار سڑک پر پتھر اور گہرے گڑھے موجود پیدل چلنا بھی مشکل ٹریفک کی روانی شدید متاثر ادھرکازی روڈ گجمتہ میں بھی رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کر شکار سرکولر روڈ پر تجاب ازاد کی بھرمار مین سڑک پر غیر کانونی پارکنگ سٹینڈ و بالے جان بن گئے سڑک پر سجے سٹالز اور ریڈیاں ٹریفک کی دوانی متاثر کرنے لگے چھوٹی کے روز بھی سڑک پر تجاب ازاد سے شہری پریشانی کا شکار جوہر ٹاؤن سیون بلوک کا علاقائی پارک انتظامیہ کی غفلت کا شکار جنگلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جھولے بھی خستہ حال پارک میں سیورس کا پانی جمع گندگی کے دھیر تاخن پھیلنے لگے علاقے کی تمام پارکوں کی صورتحال خراب ہو چکی خاتین پر تشدود کے واقعات میں کمی نہ سکی تین دن میں خاتین پر تشدود کے اٹھائیس واقعات سامنے آگئے چار خاتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے گیا ہر بن سورہ میں وہو پر جہیس کا تقاضہ پورا نہ کرنے پر سسرالیوں نے تشدود کیا ساندہ میں کمل کو شوہر اور سسرالیوں نے تشدود کا نشانہ بنایا اس حق میں پاکستان پارٹی کا عید کے بعد تنظیم سازی کا فیصلہ پنجاب بھر میں آئی پی پی کی اسی سطح پر تنظیم سازی کی جائے گی وستی اور جنوبی پنجاب کی ہم سیاسی شخصیات بھی آئی پی پی میں شامل ہوں گی آئی پی پی میں زیادہ سے زیادہ یوتھ کو شامل کیا جائے گا گندم کی فیمن قیمت میں اضافہ کی سفارش پنجاب میں گندم کی فیمن قیمت دوہزہ تین ہزار دو سو اسی سے بڑھا کر چار ہزار ایک سو روپے کرنے کی تجویز میک میں کوراک نے تجاویز پیش کر دی فیصلہ کا بھی نہ کرے گی معاونے خصوصی وزیراعلا زیشان ملک کی رانہ مبشر اقبال سے ملاقات حلقوں کے دیرینہ احوامی مسائل کے حل کے لیے مختلف محکموں سے پلین طلب معاونے خصوصی کی زیرے صدارت مختلف محکموں کے افسران کا اجلاس پی پی ایک سو انسٹھ میس سوریج صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر بات مزیراعلا کا نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کا میشن پنجاب پولیس کے صوبے بھر میں انٹیلیجنس پیس آپریشنز جاری منشیات فروشوں کے دو ست ستاون ٹھکانوں پر شاپے مارے گئے دورانے کاروائی تین سو اکیابن مقدمات درج تین سو پچاس ملزمان گرفتار باتنگ بازوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم وزیر کوراک بلال یاسین سترہ پنجاب محمیس سگرم بیس منیجمنٹ ٹیموں کے ہمراہ خصوصی صفائی کا اعتمام کیا بلال یاسین نے گریم پارک امین پارک مونی روڈ بلال گنج میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا گلیوں بازاروں پارکس کی صفائی مہم میں سو سے زائد آپریشنل گاڑیوں نے حصہ لیا ڈی جی الڈی اے تاہیر فاروق کی زیرے صدارت اجلاس شہر میں جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال ایونیو ون جوگلی ٹاؤن اور زیرے تعمیر الڈی اے سپورٹس کمپلیکس کا بھی جائزہ لیا یوم پاکستان پر سی بی ڈی پنجاب میں پروکار تکفیم سی او او سی بی ڈی پنجاب منصور جنجوہ کی خصوصی شرکت پرچم کشائی کی ملکی ترقی اور کشالی کے لیے دعائیں ٹاؤن ہال سے یوم پاکستان کی ڈیلی نکالی گئی ظلہ انتظامیاں اور سیبل سوسائیٹی کی بڑی تعداد میں شرکت تحصیل دارز الفکار خان وکاس حاجی شیر محبوب سرور شاہ حاجی رمضان جمیل احمد شریک ہوئے عوامی رکشہ یونین نے بھی یوم پاکستان پر ریلی نکالی ٹیسٹ اپ سے امریکی کاؤنسلیٹ تک مارچ دیویجنل پبلک سکول میں یوم پاکستان کی تقریب اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب زادہ محمد یوسف پرنسپل کورم محمود رانہ نے شرکت کی جامل شریف پار گلبرد میں یوم پاکستان منائے گیا چیئرمن کرشی انڈسٹریز اکبال احمد کرشی حسن کرشی کی خصوصی شرکت کتھیڑریل چرچ میں یوم پاکستان کی تقریب سبائی وزیر خریل تاہر سندھو علی بہادر کازی مولانا عبدالخبیر آزاد شریک ہوئے وشب لاہور ندیم کامران الیکسینڈر جون ملک ارفان جمیل سمیت دیگر شخصیات کی شرکت تھیئٹر کی پربادی کے ذمہ دار شکنجوے میں آگئے ڈراما ایکٹ 1876 میں اترامی منظور بنجاب تھیئٹیکل پرفومنس اوڈیننس 2023 آگیا ڈراما ایکٹ کے تحت انتظامی معاملات محکمہ داخلہ سے محکمہ تلات اور ثقافت کو منتقل بابر آزم کے علاوہ قومی ٹیم میں کوئی پلئر نہیں نوجوان کرکٹر جدت اپنانے کو تیار ہی نہیں آتے ہیں باری لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یادگار ایننگز کھیلتے ہیں نہ لوگ انہیں یاد تک رکھتے ہیں سابق کرکٹر سلیم ملک اور عبدالرعوف کی افتار ٹرانسمیشن میں کرکٹ پر بھرپور گفتگی کرکٹر اماد وسیم نے ڈیٹارمنٹ واپس لے لی کومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے لیے دستیابی کا اعلان کر دیا ملک کے لیے اعزازات لانے اور بہترین کھیل پیش کرنے کا آزم اور ڈار سپر کرکٹ لیگ جاری ڈار لائنز نے ڈریگنز کو تیرہاسی رنس سے ہرا دیا ڈار لائنز نے پچیس اوورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ستہ رنس بنائے جواب میں ڈریگنز کی پوری ٹیم تیرہاسی رنس پر ڈھیر ہو گئے موسیقی